دوستو میں حکیم محمد انتخاب آج میں بات کرنے والا ہوں زکاوت حص کی اور بہتری نسخہ بھی دینے والا ہوں پینس کے اندر سے لیزدار چپ چپا پانی نکلنے لگتا ہے اسی کو زکاوت حص بولتے ہیں سوچ ویچار کرنے پر ہم مستری کے خیالات آنے پر لڑکیوں کو دیکھ کر فون پر باتیں کرتے سمیں یا تھوڑا سا ہی لڑکیوں کا خیال عورتوں کی طرف رجوع ہونا توجہ دینا بہت سارے لوگوں کو دشوار ہو جاتا ہے پینس کے اندر لیزدار چپ چپا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی بہتری نسخہ ہے بنانا تو شاید ہر کسی سے بہت مشکل ہے ہر کسی سے نہیں بنے گا لیکن میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اکسیر نسخہ ہے ایسا نہیں ہے کہ لونگ الائچی کھالو ٹھیک ہو جائے گی پرابلم ایسا کچھ نہیں ہے یہ بہت گمبیر سمسجہ ہوتی ہے اور لوگ زیادہ تر ٹوٹ کے بنانے کے چکر میں اپنی بیماریاں بڑھا لیتے ہیں حالانکہ ٹوٹ کو میں بھی بہت دم ہے اگر ٹوٹ کا صحیح ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو مکمل نسخہ دے رہا ہوں اس کو بنائیں کسی حکیم سے بنوالیں ٹھیک ہے آپ کی زکاوت حص کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی پہلے جان لیتے ہیں زکاوت حص کیا ہوتی ہے آج کل لوگوں کی کنڈیشن یہ ہو چکی ہے کہ مہیلاؤں کے بارے میں تھوڑا وہ سوچ لیا یا پردیش میں رہ رہے ہیں گھر پہ فون پہ بات کر لی اپنی بی بی سے یا پھر سوچ وچار کر لیے یا پھر کسی لڑکی سے گل فرینڈ وغیرہ سے تو پینس میں ہلکی سی حرکت ہو کر پانی نکل کے پینس ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو یہ پرابلم ان لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے جو رات دن اسی کے خیال میں ڈوبے رہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے جو بہت زیادہ ہست میتھن کر چکے ہیں ان کے بھی اساب اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ خیال آنے پر ہی ترنت فارغ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیزدار چپ چپے کترے آنے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ہیں یہ بہتری نسخہ جو پردیش میں رہتے ہیں یا گھر پر بھی رہتے ہیں بی بی کے پاس بیٹھے بات چیت ہوئی یا کہیں بی چلے گئے مطلب مارکٹ آئیر ایریا میں کہیں بھی لیڈیز کو دیکھ لیا یا فان پر بات کرنے یا پورن موو بھی بغیرہ دیکھنے پر پانی آنے لگتا ہے یہ پرابلم کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے ٹائمنگ کی بھیلہ پن مردانہ کمزوری ٹائمنگ یہ مسئلہ سلسلہ جو ہے جب لمبے سمہ تک چلتا ہے تو تو اس پرابلم کو ٹھیک کرنے کا یہ بہتری نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نسخہ نوٹ کریں سب سے پہلے لینا ہے آپ کو کتھا سفید رنگ کا کتھا ٹھیک ہے مارکٹ میں مل جاتا ہے جو پان میں لگا کے کھاتے ہیں بیس گرام سندل سفید بیس گرام کپور کھانے والا کپور لے لیں دیسی کپور ٹھیک ہے دس گرام اجوائن خورسانی بیس گرام بھنگ کے بیج لینے ہیں بیس گرام اوریزنل تباشیر لینے ہیں بیس گرام کشتا قلعی جو ابھی میں نے پچھلی ویڈیو بتایا تھا وہ کشتا قلعی لینا ہے خود کا بنایا ہوا ٹھیک ہے دس گرام کشتا قلعی لینے ہیں دس گرام اور کشتا صدف لینا ہے دس گرام ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہو گئیں اب آپ کو لینا ہے برگت کا دودھ ان سب جڑی بوٹیوں کو کوٹ پیس کا پاورٹر بنا لیں برگت کا دودھ اتنا ڈالیں کہ جیسے ہم روٹی بنانے کیلئے آٹا گون دیتے ہیں اس کی طرح ہو جائے اب اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکی یہ بنا دیں ٹھیک ہے نا چھوٹی چھوٹی سکھالیں سکھانے کے بعد پھر اس کو کوٹیں برگت کا دودھ ضرورت کے مطابق ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ اکسیر نسخہ دے رہا ہوں آپ کو ایسے نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا محنت تو کرنی پڑے گی برگت کے دودھ میں محنت ہے باقی اس میں کشتا قلعی اور کشتا صدف کی محنت ہے یہ حکیموں کے پاس مل جاتے ہیں ٹھیک ہے میں تو رکھتا ہوں تیار اس نسخے کو تو چھوٹی چھوٹی ٹکی بنا کے تو اس کو سائے میں مطلب ٹھنڈ کے اندر خوشک کرنا ہے جب یہ سوک جائیں تو ان کو امام دستے میں کوٹ کے بلکل بریک اس طرح کا پاورڈر بنا لینا ہے اب یہ آپ کا نسخہ ہو گیا کمپلیٹ تیار ٹھیک ہے اس کی خوراک ہے ڈیڑھ گرام ڈیڑھ سے دو گرام تک بھی لے سکتے ہیں اس کے شریر کا وزن دیکھ کر ایک گرام سے لے کر دو گرام کے بیچ تک اس کی خوراک ہے دودھ کے ساتھ لینا ہے چالیس پہنٹالیس دن استعمال کریں اگر پرانی پروبلم ہے اور اگر زیادہ پرانی نہیں ہے تو بیس دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا بیس تیس دن میں تو پرہیز پورا کریں ہست میتھن چھوڑ دیں گرم چیزیں تلی بنی بزار کی چیزیں لڑکی وازی فون وازی کچھ دن کے لیے سب چیزوں کی قربانی دے کر اس نسخے کو استعمال کریں سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے دھیرے دھیرے زکاوٹ ٹھیک ہو جائے گی انتشار آنے پر پینس کا جو پانی ہے وہ نکل جاتا ہے وہ دور ہو جائے گا جریان دھات روگ نائٹ فیل یہ سارے مسئلے حل ہونے کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے آپ کے اندر طاقت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اس نسخے کو کرنے کے بعد پھر آپ بیرہ بردک نسخہ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمجھ لو آپ کے سارے سسٹم کو ٹھیک کر دے گا سب نمبر ہے اس پہ کوئی چیز سمجھ مناے تو بھول سکتے ہیں ریکورڈنگ کر کے